مجھے پھر ڈاکٹر راہ دن دوری صاحب کے چار مصرے یاد آئے کہ امینِ سوتو صدا بھی یہیں کہیں ہوگا شفیعِ روزِ جزا بھی یہیں کہیں ہوگا یہ عاشقانِ رسولِ خدا کی محفل ہے مجھے یقینِ خدا بھی یہیں کہیں ہوگا مجھے یقینِ خدا بھی یہیں کہیں ہوگا آئیے آیاز عمد آیاز صاحب کی بابرکت اور پاکی زاناتِ پاک کے بعد ہم غزل کے دور کا آغاز کریں آج محنت کرنے کی اس لئے زیادہ ضرورت دیئے کہ میں خوش بھی ڈاکٹر راہ دن دوری صاحب کو سننا چاہتا ہوں نئی مقتر خادمی الطاق زیہ سراج تنویر صاحب کو شاید انجم کو ان لوگوں کو سننا چاہتا ہوں تو میں سیدھے سیدھے بنا کسی تمہید کے ہمارے دیواز کے ایک ایسا شاعر جس نے پورے ہندوستان میں دیواز کا نام روشن کیا اور وہ ہمارا ہی نہیں آپ سب کا بڑا عظیم شاعر ہے جسے عظیم دیوازی کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ کیسے سمجھے گا وہ زمانے کو ہوش رہتا نہیں دیوانے کو اور ہاتھ سے کا شکار بن بیٹھا گھر سے نکلا تھا جو کمانے کو میں چاہتا ہوں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں ہمارے عظیم دیوازی صاحب سب سے پہلے ہمارے بیچ منتری جی سانسد مہدے سنوور پٹیل صاحب رہاد اندوری صاحب تشریف فرمایا سلطان لیلہ صاحب انسار بھائی پرویج بھائی جی اتا کیجئے گل ہو نایب تو گلدان بھی آ جاتے ہیں کیا کہنے ہے سبحان اللہ گل ہو نایب تو گلدان بھی آ جاتے ہیں جھوپڑی میں کبھی سلطان بھی آ جاتے ہیں سبحان اللہ یہ تو لالا کی نظر ہوگی گل ہو نایب تو گلدان بھی آ جاتے ہیں جھوپڑی میں کبھی سلطان بھی آ جاتے ہیں دوست ہو کر بھی تمہیں نایادت کو میری ایسے حالات میں انجان بھی آ جاتے ہیں اور بے ڈائیس پر سکتا ہو جو جاتے ہیں جی اتا کیا ہے قلمہ اے طیبہ دل اور ذہن میں رکھنا قلمہ اے طیبہ دل اور ذہن میں رکھنا گھر ہو سنسان تو شیطان بھی آ جاتے ہیں گل ہو نایاب اور چار بسرے اور صدی آپ سب کتاب جی ہے میری آنکھوں سے غلط فہمی کے جالے نکلے میری آنکھوں سے غلط فہمی کے جالے نکلے سارے دشمن ہی میرے چاہنے والے بہت خوب عظیم بھائی زندہ بات میری آنکھوں سے غلط فہمی کے جالے نکلے سارے دشمن ہی میرے چاہنے والے نکلے کیا کہنے اور یہ آگے کا سیر سب کی توجہ چاہوں گا ابھی جو نیتا تصریف فرما ان کے لئے نہیں ہے ان دورالوں کے لئے بھی نہیں ہے دلی والوں کے لئے بھی نہیں ہے یا دلی کے بھار والوں کے لئے ان کے کپڑے تو ہمیں سا ہی رہے ہیں اجلے ان کے کپڑے تو ہمیں سا ہی رہے ہیں اجلے ہاں مگر یہ بھی تو قردار کے کالے کیا کہنے ہاں مگر یہ بھی تو قردار کے کالے کیا کہنے چار مصرے اور سنے جی اتا کیا وہ میرا کوئی نہیں پھر بھی اپنا لگتا ہے اندھیری رات میں جگنوں فرشتہ لگتا ہے سگے تو بعد میں آتے ہیں ہر مصیبت میں سگے تو بعد میں آتے ہیں ہر مصیبت میں پڑوسیوں سے ہی رشتوں کا پتا جلتے ہیں بھارت کے نوجوان بھارت کے نوجوان بھارت کے نوجوان بھارت کے نوجوان آئے وطن پہ آنچ تو یہ دے دے اپنی جان بھارت کے نوجوان بھارت کے نوجوان کشمیر پہ جو آنچ بھی آئے گی ایک پل ہم نے دکھا دیا ہے یہی کر کے سرجکل ہم نے دکھا دیا ہے یہی کر کے سرجکل خاموش چھا گئی ہے جو دشمن کو تاغمان بھارت کے نوجوان بھارت کے نوجوان مل کے رہیں گے ہم یہ سبق یاد ہو گیا اس ایک تا سے دیش یہ آباد ہو گیا تہزیب سے ہماری ملا دوسروں کو گیا بھارت کے نوجوان بھارت کے نوجوان بھارت کے نوجوان بھارت کے نوجوان چار بسرے آخر میں مور سوید ہے جی آتا ہے امن و سکو کی راہ اگر آسان چاہیے ہم کو حدیث پاک و قرآن چاہیے اپنے وطن کی آن پہ دے دے جو جان بھی دے دے جو جان بھی اپنے وطن کی آن پہ دے دے جو جان بھی اپنے وطن کی آن پہ دے دے جو جان بھی عبد الحمید جیسا مسلمان چاہیے کہ بھیگتے رہنا کہیں میرا مقدر تو نہیں بھیگتے رہنا کہیں میرا مقدر تو نہیں عشق تھمتے نہیں آنکھوں میں سمندر تو نہیں اور دوستوں سے گلے ملنے میں اسے ڈر ہے عجیم آز تینوں میں چھپائے ہوئے خنجر تو نہیں آز تینوں میں چھپائے ہوئے خنجر تو نہیں اور دوستوں سے گلے ملنے میں اسے ڈر ہے عجیم آز تینوں میں چھپائے ہوئے خنجر تو نہیں کیا کہنے اور اگر آپ دیں جائے تو ایک مطلع اور ایک شہر اور سنجیجی آپ مجھ سے ملتے ہیں گلے مل کے دغا دیتے ہیں مجھ سے ملتے ہیں گلے مل کے دغا دیتے ہیں میرے احسان بھی کم ضرب بھلا دیتے ہیں اور ایسے دیوانوں سے ملتا ہے ہمارا رشتہ ایسے دیوانوں سے ملتا ہے ہمارا رشتہ گالیاں کھا کے جو دشمن کو دعا دیتے ہیں مجھ سے ملتے ہیں